اگر آپ آن لین جانے کی غرض سے اپنے سسٹم کا یا اپنے موبائل کا براوزر اون کرتے ہیں کیا آپ کو بھی ایسیس کی نظر آتی ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ انٹرینٹ اسمال کے نئے گھر سے آن لین جاتے ہیں ان میں سے 93 فیصد کا انٹریکشن ایک سرچ انجن سے سٹارٹ ہوتا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سرچ انجن کی دیجنل ورلڈ میں کتنی بڑی اہمیت ہے گوگل کے مطابق ہر مہینے صرف گوگل کے اوپر سو بلین سے زیادہ سرچیز ہوتی ہیں اور یہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ساتھ ہی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی بزنسز ہیں وہ آن لین جاتے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آن لین یوزر ملنا نہ صرف سستہ بلکہ ٹارگٹیڈ اور گلوبل بھی ہے امیجن کریں کہ اگر ایک بزنس کو ایک شہر کے اندر آڈینس چاہیے تو کم از کم آٹھ سے دس برانچیز کو کھولنی بڑھیں گی اور پھر وہ ایک حد تک آڈینس کو کور کر سکے گا لیکن اگر وہی برینڈ ڈیجیٹل پہ ایک ویب سیٹ لانچ کر دے تو نہ صرف وہ گلوبل بلکہ وہ فوراں اپنے پرڈیٹ کی رسائی سب تک پہنچا سکے گا اور یہی وجہ ہے کہ دن بہ دن لاکھوں نہیں تو ہزاروں ویب سیٹ نئی بن رہی ہیں جن میں پرانے سے لے کر نئے بزنس تک اور جن میں بڑوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے بزنس بھی آن لائن ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں اور سب اپنی ڈیجیٹل پریزنس بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بات انڈرشنڈ کرنا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل پریزنس کے بغیر آنے والے وقت میں کوئی بزنس سروائیو نہیں کر سکے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوگل یا باقی سرچ انجنز کس سرچ کے اگینسٹ کون سا ریزلٹ دکھائیں گے وہ یہ کیسے تائین کریں گے کہ کس کو نمبر ون پہ دکھانا ہے کس کو نمبر ٹو پہ دکھانا ہے اور کس کو پہلے پیچ پہ نہیں دکھانا اس سب پروسیس کے پیچھے ان کا ایک الگوریتم کام کر رہا ہوتا ہے جو کچھ فارمولیز یا کچھ بنیادی قوانین کے تحت چلتا ہے اور ایز این ایسی ایو ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے ایسے میں جہاں ایک طرف سرچز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ایک طرف بزنسز بڑھتے چلے جا رہی ہیں تو کیسے یہ تائین ہوگا کہ کس بزنس کو کس یوزر کے ساتھ ملائے جا سکتا ہے اس پرٹیکلر فیلڈ کے اندر ایک نئی پوزیشن کریئٹ ہو چکی ہے جس کا نام ایسی او ایکسپرٹ کہلاتے ہیں بیسیکلی یہ وہ ایکسپرٹس ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں گوگل کیا کرتا ہے وہ کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان بزنسز کو یا ان ویب سیٹس کو اور وہ کیسے یوزر تک اپنے پیغام پنچاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کورس لانچ کیا ہے تاکہ آپ ایک ایسی او ایکسپرٹ بن سکیں اور آپ ان بزنسز کو یا ان ویب سیٹس کو ہیلپ کر سکیں ان سرچز کے اگینس رینک کرنے کے لیے جو لوگ سرچ کر رہے ہیں اور آلٹی میٹلی ان کو سیلز میں اور لیڈز میں ان کو گروہ کرنے میں آپ ان کی مدد کر سکیں اس کورس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ سرچ انجن کیا ہوتا ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس کے کیا کیا الگوریزمز ہیں اس میں بزنسز کو کیا دیکھنا ہوتا ہے ویب سیٹس کیسے بنتی ہیں اور آلٹی میٹلی یوزر کیسے سرچ کرتا ہے یہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس کورس کے اندر ہی ملیں گے اور نہ صرف آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایسی او کیسے کام کرتی ہے بلکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایسی او کو آپ اپنے بزنس کے لیے یا اپنے کلائنٹ کے بزنس کے لیے کیسے یوز کریں گے اور اس کو کیسے اپنی ویب سیٹس کو رینک کروائیں گے تاکہ آپ کو ٹارگٹ آڈینس مل جائے اس میں نہ صرف ہم بزنس کی بات کریں گے بلکہ آپ کو ہم پری لانسنگ میں اپنی سرویسز فرام کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ بڑی بڑی ویب سیٹس کے اوپر جہاں پر اس کل کی بے انتہا ڈیمانڈ ہے آپ اس پہ جا کر اپنی سرویسز آفر کر سکتے ہیں یا آپ کسی کمپنی کے ساتھ جاپ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو پیسے کمانے میں مدد ملے گی اب سوال یہ بھی ہے کہ سرچ انجین اپنیزیشن ہوتی کیا ہے تو بیسیکلی سرچ انجین اپنیزیشن کا ہی پورا کورس ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلو کہ سرچ انجین اپنیزیشن بیسیکلی ایک پراسیس ہے جس کے تحت ہم کچھ عوامل پہ کام کرتے ہیں جو گوگل پسند کرتا ہے یا دوسرے سرچ انجینز ہمیں کرنے کو ریکمینڈ کرتے ہیں ان کے تحت ہم الٹی میٹلی بیزنسز کو رینک کر سکتے ہیں اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں تھوڑا بہت ٹیکنیکل پارٹ بھی ہے ٹیکنیکل پارٹ ضروری اس لیے ہے کہ ہم بعد جب الگوریتمز کی کرتے ہیں تو الگوریتمز بیسیکلی ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے اور جس کے تحت ہمیں ان کو سمجھنا اور ان کو کرنا ضروری ہے لیکن یہ ہرگز مشکل نہیں ہے آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو میرے ساتھ ہر ٹاپک کو ایک ایک کر کے سمجھتے جانا ہے اور جیسے جیسے آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں گے آپ اس کو لکھتے چلے جائیں اس کو نوٹس بنائیں اس کو مزید ریسرچ کریں اس پر مزید نالج حاصل کریں تاکہ آپ کو وہ پوائنٹ کلیر ہو جائیں لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لیے کچھ مشکل ہو رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو دیجی سکلز کی ایک ماہی ٹیم آپ کے لیے اویلیبل ہوگی جو نہ صرف آپ کے سوالوں کے جواب دے گی بلکہ آپ کو ہلپ کرے گی کہ کس طرح سے آپ کو اس کورس کو سیکھنا ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک کورس میں تقریباً دس سالوں سے پڑھا رہا ہوں اور مختلف یونیورسٹری ہمیں پڑھانے کے تجربے کے بعد میں آپ کو ایک ریفرنس دے سکتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ جو ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ کیا تھا ہم نے ٹیفٹا جو کہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں ہم نے دو کلاسز پڑھائی ایک ملز کو اور ایک فیمیلز کو ان کا ریزلٹ یہ تھا کہ ان میں سے وہ بچے بیسیکلی پانچ سو سے پندرہ سو ڈالر کمانے میں کامیاب ہوئے اس کورس کے بعد اور نہ صرف وہ اس کو پیسے کمارے ہیں بلکہ وہ یہی کورس یا اس طرح سے آگے وہ ٹرینر بن کے دوسروں کو بھی سکھا رہے ہیں تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں آپ نہ صرف پیسے کمارے سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو اتنا سیکھ سکتے ہیں کہ آپ آگے گروہ کریں اور میں بھی دوسروں کو بھی سکھائیں شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو اس کو سیکھنا ہے کیونکہ یہ ہر کوئی نہیں کر سکے گا صرف یہ وہی کر سکے گا جو محنت کرے گا اور جو دیڈیکیٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کورس کو نہ صرف سیکھیں گے بلکہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ مزید ڈیچر مارکننگ میں اپنے سکلز انہمس کریں گے کیونکہ یہ فیوچر ہے اور اس کی آج تو بہت ڈیمانڈ ہے لیکن آنے والے وقت میں اس کی ڈیمانڈ مزید بڑھے گی کم نہیں ہوگی